اس نے پڑھا اس نے اس کا نام چھوڑ کر اس کے استاد کا نام ذکر کر دیا ہم کہیں کہ اس نے تدریس کی اس نے اپنے استاد کا نام چھوڑ دیا اور اپنے استاد کے استاد کا نام دیا میں آپ کو مثال جیسے میں تو بات آپ کو بتاؤں دی والدِ گرانی کے بات آپ میرا نام چھوڑ کے میرے والد ساتھ سے کہیں نہیں کاری کریموز انزار بھی لیے جان اس کا مطلب آپ نے مجھے چھوڑ کے ان کا نام دیا ہم کہیں کہ آپ نے تدریس کیا آپ کی بات میں زوف آ گیا آپ کی بات زہید ہو گیا مسائل سنجھانے کر گیا ایسے ہی کوئی محلتی جس نے کسی سے پڑا اس کا نام چھوڑ کے اس کے استال کا نام ذکر کر رہا ہے ہم کے ہی تدریس کرتا ہے لہذا اس چیز روایت میں زوف آ گیا یا وہ اپنے معاصل اور ہم اثر لوگوں میں سے ان لوگوں کی حدیث ذکر کر رہا ہے جس سے وہ ملائی ہوئی ایک مندہ کوفہ کے اندر بس رہا ہے اور اس نے کبھی بخارہ کہا یا کسی ایسے شہر کا کبھی اس نے وزرٹ ہی نہیں کیا گیا ہی نہیں اور وہاں کے کسی مہدیس کی بات ذکر کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس شہر میں جا کے اس مہدیس سے سنا ہی نہیں یہ یہیں پیٹھ کے کوفہ میں بخارہ کی روایتیں ذکر کر رہا ہے ہم کہیں گے اس کی روایت میں زوف ہے اس طرح روایات میں زوف آ جاتا ہے حدیث جو ہیں جیسے متواتر کا درجہ سب سے اوپر ہے پھر حدیثیں مشہور ہیں پھر خبرِ آہاد آ جاتی ہیں پھر حسن نے غیرہی حسن نزادہی اسی طرح صحیح نے غیرہی صحیح نزادہی پھر تقسیمیں بن جاتی ہیں لیکن جو ضعیف روایت بھی ہو وہ فضائل میں قبول ہوتی ہے ہمارے نام کرتا جاتا ہے جیسے ضعیف روایت ہے ہی نہیں ضعیف اور موضوع میں فرق ہے جو موضوع روایتیں ہیں اس کو ہمیں مانتے ہیں وہ تو گھڑی ہوئی ہیں جو ضعیف روایتیں ہیں وہ قابل عمل ہوتی ہیں ضعیف روایت کا ہی مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیں ہاں مطلب اس سے فرق جیسا حکم ثابت نہیں ہوتا فضائل میں وہ قابل قبول ہیں بہت جو ضعیف روایتیں ہیں اور پھر یہ ضعیف روایتیں تو سند سے ملتی ہیں سند کی وجہ سے اگر ہمارے کسی بڑے محدیث نے پہلے مطلب میں اس حدیث کو قبول کیا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کا ضعف ختم ہو گیا اس لیے کہ ممکن ہے ہم تک یہ بات پہنچتے ہوئے ضعیف ہوگی ہو اس مقتد تک جو بات پہنچی ہے اس تک یہ ضعیف نہیں پہنچی جیسے امام آدم ابن ہم تک جو باتیں پہنچی بہت سی روایت اب ان تک تو ضعف تھا ہی نہیں ضعف تو بعد میں پہلا ہوگا اس لیے یاد رکھئے ضعیف روایتیں جو ہوتی ہیں جو حادی سے ہوتی ہیں ضعیف جو سند ہوتی ہے ضعف ہوتا ہے وہ قابل قبول ہیں اس میں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جیسے ضعیف روایت جتنی بھی ہیں ان کے رابی مسلمان ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو دکھ لے تو دیکھا ابو جہال سامنے سے آرہا ہے ابو جہال نے کہا اگر کوئی کہیں میں رات کو بیت المقدس میں تھا اس کو مکہ میں آگا مانو پہ نہیں اونٹوں پہ صبر ہوتا گوڑوں پہ مہینے لگ جاتے تھے ابو جہال کا موقع مل گیا کہا ابو بکر بھی تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس نے کہا میں رات کو بیت المقدس میں تھا صبح مکہ میں آگا ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے کہا ظالم تُو نے کہا تک کوئی کہے وہ کوئی تو نہیں وہ تو میرے آقا ہیں اگر انہوں نے کہا ہے رب ایک کامہ بھی قسم میرے آقا رات بیت المقدس میں صبح مکہ میں آگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار کے میراج کے اس واقعی کی روایت کا جو پتہ چلا ابو جہل سے یہ راضی مسلمان ہے کہ کافی ہیں کافی رہنا حدیث زہیر سے بھی نیچے ہے کافیر جو راوی آگیا ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس روایت سے عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہو اس حدیث کا راوی زہیر بھی ہو ہم سرکار کی حظمت میں اس کو بھی قبول کریں بلکہ یہ زہیر سے بھی نیچے ہے وہ تو کافیر ہے لیکن بات کس کی تھی رسول اللہ کی حظمتی صدیق تو بکر صدیق آئیمان اور عقیدہ کیا ہے جس حدیث کا راوی کافیر بھی ہو ساکت ہمارے عقیدہ کی حظمت ہو تو ہم اس کو بھی قبول کر لیں گے ان کو یہی ہم سمجھاتے ہیں کہ تم نے زہیر زہیر کا رکھا لگایا ہے وہ صدیق میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہیں تو مزرمان زیادہ ہم تدریز کریں گے اپنے استاد کو چھوڑ کے دوسرے کا نام نکل کرتے ہیں اپنے معاصل کو چھوڑ کے دوسرے کا ذکر کرتے ہیں ان وجوہاتیں ان ریزورس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں زوف آ گیا لیکن جو حدیث سرکار کی حظمت پر دلالت کرتی ہیں ضعیب بھی ہو رسول اللہ کی حظمت میں اس کو بھی قبول کر لیا گیا یہ ہمارا ہی امان کنا چاہتے ہیں جی اور کسی کے ذریعے میں فتوہ کیا ہے فتوہ کا بہت فتوہ تر حقیقت کسی بھی دینی مسئلے کا شریح حل اس کو فتوہ کہتے ہیں کوئی بھی دینی مسئلے کا جو شریح حل ہوتا ہے وہ فتوہ ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ بات ہے کہ رکی جی آر جوانے دولوں بڑا امان ہیں لوگ ہر مسئلے میں کہتے ہیں فتوہ دے دو یہ مذاہب نہیں اڑانا چاہتے ہیں یہ رسول اللہ کی شریح حل ہوتا ہے جو خطوے کی صورت میں لیا گیا جیسے آج تو اپنے معاملات میں گروں کے چھوٹے 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 چگروں میں میں کہتے ہیں لوگ ہم فتوہ دے دیا وہ فتوہ دے رہا ہے یہ فتوہ جو ہے لفظ کے لحاظ سے ہم جو مرلی استعمال کر لیتے ہیں یہ مناسب نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مسئلے کا جو حل ہے اس کو فتوہ دا جاؤں اور اس کے لیے جو بدا فتوہ دے گا اس کا مفتی ہونا ضروری ہے اس کو دینی مسائل کا علم ہو اس کو قرآن کی آیات کے نزول کا معانی مفہوم ناصر منصور اور سرکار کی حدیثوں کا اور آیاتِ بینات کا عام خاص مشترک موبل حقیقت بجاد یہ عهارت میں یہ عام ہے یہ خاص ہے اور یہ عبارت تُنا سے ثابت ہے اس کو یہی نہ بتاؤ کہ یہ قضا ہے کہ ادا ہے قضا ہے ادا کاملہ کے زندان کاملہ کے زندان یہ کون سے درجے کا ہے اس کے بغیر تو نہیں اور یہاں کرتی یہ عام قضا اور اس کے کہتا ہے جی کوئی فلائن کر کہتا ہے میں مطویٰ دیتا ہوں انجل کی کیا زیادہ ہے جائے پر ٹیلی پر بیٹھ کے کہتا ہے جی کوئی مطویٰ دیتا ہے میں جو مطویٰ دیتا ہے آپ کی کیا زیادہ ہے ہاں وہ بھی وزیر ہو فتوہ صرف وہی دے سکتا ہے جس کو شریعتین تمام آقامات پتہ ہے اور پھر وہ دلیل کے ساتھ اس پر بات کریں مطمئے میں پھر بھی وہ اپنی رائے مقدم بھی کرے گا اللہ اس کے رسول کا حکم لنکینڈ پر بھی کہے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ مِن صَوَا بِتَرْتُ وَدَائِ ذَعَدْتَا ہے قیادہ فتوہ شریح مسئلے کے حل کو کہا جاتا ہے اور اس کے لئے ہر بندہ نہیں بلکہ وہی بندہ دینے کا مختار ہے اختیار رکھتا ہے جس کو شریح مسائل کا پورا علم ہو آیاتِ بِگِنار، آدھیسِ مبارکہ، اجماعِ امت کیا سے مجتہدین، استحسان ان طوام چیزوں پر گہلی نظر رکھتا ہو پھر وہ جاتے اس کے بات کر سکتا ہے اپنی رائے سے پوری کر سکتا ہے جی بلوستہ بلکہ یہ ہے کہ آپ جدہ جدہیں پڑھیں گے بلکہ مغزی